عدالت نے شازیب حسن کو ایک میتبہ پھر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے عدالت کی کرکٹر کی رضا مندی سے بیرون ملک جانے کی مدد تیہ کرنے کی ہدایت جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کرکٹر شازیب حسن کی درخواست پر سمات کی انہوں نے اور ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب عثمان انور عدالت میں پیش ہوئے پی سی بی کی درخواست پر کرکٹر کے خلاف تحقیقات کی ایف آئی اے کی جانب سے ایسا کہا گیا بعد میں پی سی بی نے موبائل ڈیٹا کی تحقیقات روکنے کا کہہ دیا کرکٹر شازیب حسن واپسی کی گیرنٹی دے تو ایک مرتبہ پھر اجازت دی جا سکتی ہے ایف آئی اے کے جانب سے ایسا بھی کہا گیا شازیب حسن کے خلاف پانچ ستمبر سے ٹرابنل بھی کاراوائی شروع کر رہا ہے وکیل پی سی بی کے جانب سے ایسا کہا گیا کرکٹر نے فیملی کو ملنے بیرون ملک جانا ہے وکیل شازیب حسن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا بیرو چیف کیپیٹل تیوی لاہور سے شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی لاہور ہائی کورٹ میں میچ فکسنگ کے الزام میں موتل کرکٹر شازیب کو مشروط طور پر ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کی اجازت دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس سے مظاہر علی اکبر نکوی جو ہے وہ اس کیس کی سماعت دا رہے تھے عدالت کے روبرو شازیب کے وکیل نے موقع پر اختیار کیا کہ میچ فکسنگ کیس میں ٹریبینل زیر سماعت ہے انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل دس اے کے تحت کسی بھی شہری کو شفاف ٹریل کے بغیر مجرم نہیں کردانا جا سکتا اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف قانون کے برعک کوئی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میچ فکسنگ کیس ٹریبینل میں زیر سماعت ہونے کہ باوجود پی سی بی کے حیمہ پر وزارت داخلہ نے شازیب کا نام جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ اس میں ان سے صدا کی تھی کہ نام ای سی ایل سے نکالنے کے اکامات جاری کیے جائیں ڈیریکٹر ایف آئی عثمان انور جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ پی سی بی پاس پر کریکٹر کے خلاف تحقیقات کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ تحقیقات کا سلسلہ ابھی جاری ہے ہم عدالت میں دلائل سننے کے بعد شازیب کو جو ہے مشروط طور پر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے ملک جانے کی